نحمدہو نسلی علی رسول کریم فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام آباد السلام علیکم دوستو آج ہم بنانے جا رہے ہیں سموسہ ہر گھر میں پکایا جاتا ہے ٹی ٹائم میں بڑے شوق و ذوق سے کھایا جاتا ہے تو آج ہم اس کو بنانے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے اس کے لیے ہم لے لیتے ہیں ایک کلو میدہ ہم چاہیں گے آدھا کپ تقریباً جو ہے یہ تیل سالٹ ٹو ٹیسٹ اور یہ اجوین جو ہے ٹی سپون آئل کو ہم اس میں اچھی طرح مکس کر لیں گے پہلے اور ان کو اچھی طرح ملنا ہے ایسے تاکہ اس میں فلافی پن آ جائے اب یہ دیکھیں کہ یہ آٹا بڑا فلافی سا ہو گیا اور یہ ایسے نظر آنا چاہیے جب یہ ایسا ہو جائے ایسے تو پھر ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی مکس کر کے اس کو گون لیں گے یہ اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اس کو گون دیں گے تاکہ ہمیں بہت زیادہ پتلا بھی نہیں چاہیے اور یہ تقریب جو ہے اسے جیسے کہ نوڈلز کا تھوڑا سا سخت آٹا ہوتا ہے اس طرح ہم نے اس کو بنانا ہے ایسے اس کو گونتے رہنا ہے یہ دیکھیں ایسے یہ ہمارا ڈو جو ہے سموسا ڈو تیار ہے ٹھیک ہے اس کو ایسے کر کے اوپر ہم تھوڑا سا موڑ کے اندر کی جانے میں اسے دباتے جائیں گے اور ایسے اور اس کو اب ہم تھوڑا سا خوائل لگا کے تھوڑا خوائل ہاتھوں کے لگا کے اس پھر لگا کے ایسے اور اسے تقریباً آپ آدھا گھنٹہ یا پونہ گھنٹے کے لیے ریسٹ دے دیں گے ایسے اسے اب آدھا گھنٹے سے پونہ گھنٹہ یا گھنٹہ پورا آپ اسے ریسٹ دیں اس کے بعد ہم اس کی کیانہ میں روٹیاں بنائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کیسے ہم نے سموسے کی ٹو کو بنانا ہے اب ہم اسٹیفنگ کے لیے میں نے یہ آلو لے لیا ہے وال کے چھیل کے میں رکھ رہی ہیں اب میں ان کو میش کر لوں گا اور ساتھ میں ہم اسٹیفنگ کی تیاری کرتے ہیں ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً ایک ٹی ٹے بل سپون سے دو ٹے بل سپون آئل کی طرح میں نے پیاز کٹ لیے ایک چھوٹی پیاز یہ ڈال دوں گا لوگ جو ہیں وہ پیاز وہ نہیں پسند کرتے اس لئے یہ آپ چاہیں تو ڈالیں چاہیں تو نہیں اس میں ڈالوں گا میں پینچ ہینگ یہ بہت ہے پینچ جو ہے اب میں اس میں ڈالوں گا کٹا ہوا کریانڈا 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 یہ سب ایک ایک تی سپون نمک تیسٹ ڈالوں گا اس میں ایک ہری میٹچ اور ایک تیبل سپون کٹیوی میٹچ تھوڑی سی ہلدی آدھا تیبل سپون اس میں میں ڈالوں گا چاٹ مسالہ یہ بھی ایک ٹی سپون ٹی سپون ایسے لوگ اس میں اپنا مطر ڈالتے ہیں اور پنجاب میں زیادہ تر اس میں ڈالتے ہیں چنے سفید چنے کابلی چنے یہ میں نے ڈال دیا یہ ہمارا جو مسالہ اور اب میں اس میں ڈالوں گا آپ چاہے تو ڈالیں چاہے نہ ڈالیں تھوڑی سی سویٹنس کے لیے میں ڈالوں گا اس میں کشمش تھوڑی سی یہ بھی تقریباً آپ یہ ہی کہہ لیں آدھا ٹی سپون یا دس سے بارہ جس طرح آپ پسند کرتے ہیں اب یہ بھنگیا تقریباً آپ چاہے تو اس میں تھوڑا سا لیمن جوس ڈال لیں جتنا آپ اسے ٹیسری کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں یا کالا انامک یا امچور وغیرہ بھی ڈال لیں میں نے امچور کی جگہ چاٹ مسالہ ڈال دیا اور اب میں اس میں یہ میشد پوٹیٹو جو ہے یہ ڈال کے تو یہ ہمارا امیزہ تیار ہے جو سٹفنگ کے لیے حالو والے سامو سے اب یہ فریش کریانڈا بھی میں اس میں ڈال رہا ہوں یہ دیکھیں کریانڈا جو ہے ہر قسم کاب اس میں ڈال گیا کریش بھی ہے فریش بھی ہے بڑی سندھی سندھی سی سٹفنگ کی اسمیل ہے یہ دیکھیں ہماری تیار ہوگی سٹفنگ اس کی یہ ہے آلو والی سٹفنگ اور ابھی تھوڑی دیر میں ہم آپ کو سموسہ بنانے کی پٹی بنانے کی اور اس کے بعد اس کو کس طرح فولڈ کر کے بناتے ہیں وہ بھی بتائیں گے اور یہ انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد اب یہ جو ہے یہ تھنڈی ہوگئی اس کو ہم نے تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اب میں اس تھنڈی میں تقریباً دو چمت جو ہے وہ میتھی کے ڈال لوں گا آلو ہو اور میتھی آلو اور میتھی کا کمبینیشن جو ہے زوردست ہے یہ لیجئے یہ میں نے میتھی ڈال دی اس کو مکس کر کے دیکھیں یہ اب میں نے کسوری میتھی اس میں مکس کر دی کسوری میتھی کی سمیل واو چلو اب ہم اس کی پٹیاں بنائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے اب یہ ایسے ہی پٹی اس کا نکال کے اس کے پیڑے بنا لیں گے بنا لیں اب اس میں سے یہ میں آپ کو پٹی بنانا دکھاتا ہوں ایسے بس اتنی بڑی یہ کر لیں نہیں اس کے بعد ہم اس کو اس سے بیچ میں سے کٹیں گے تاکہ دونوں طرف ایک جیسے ہوں آپ کے سموسے ہیں وہ ایک ہی سائز کے بنیں اب ہم اس کی ایک یہ لے لیں گے یہ دیکھیں بہت زیادہ پتلی بھی نہ ہو بہت زیادہ موٹی بھی نہ ہو اتنی لیئر ٹھیک ہے اس کی اب ہم اس کی اس طرح ان پر لگا لیں گے پانی اور اس کو ہم ایسے اور یہ جو ہے ایسے کر کے اور کون بنا لیں گے اس کی اس ٹرفنگ جو ہے اس میں ڈالیں گے ایسے یہ پہ پانی لگائیں گے ایسے اور پھر ان کو چاہے آپ دو طریقوں سے بنا سکتے ایک تو اس طرح پٹی بن جائے گی یہ یہ دیکھیں یہ بن گیا پانی لگا کے ایسے اس کو یوں ٹھیک ہے اب پھر اس کی کون ہم بنا لیں گے ہم بھر لیں گے ملصب سے سٹرفنگ ہونی چاہے بہت زیادہ ہوگی تو بھی سموسے کا مزا نہیں آتا اب ہم اس کے پھر وہ ہی پہلے والا کام کریں گے اس طرح اور چاہے تو اس کو یہاں پر ایک وہ دے لیں ایسے اور اس کے بعد یوں چاہے لیں یہ ہمارا ایسے تیار ہو گیا اس طرح ہم سارے بنا لیں گے ٹھیک ہے ہم نے بنا لیے یہ میڈیم ہیٹ پہ ہم نے رکھا ہے بلکہ میڈیم ہیٹ سے بھی ہم تھوڑا سا اسے نیچے رنگ لے کے جائیں گے ایسے اور اب میں اس میں یہ سموسے فرائی کرنے کے لئے ڈال رہا ہوں اس میں صرف تین ہی آئیں گے یہ دیکھیں جب اتنے براؤن ہو جائیں گورڈن براؤن تو ہم انھیں نکالیں گے ٹھیک ہے یہ ہم اس میں سے نکال کر یہ گورڈن براؤن ہو گئے زبردست یہ ہے ہمارے نکال رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے سموسے تیار ہیں بنائیے کھائیے اور مجھے دعا میں یاد رکھئے اپنا اپنے بھائیوں کا مہباپ کا ہمسائیوں کا سب کا بابت خیال رکھئے اور ویڈیو اگر اچھی لگے سبسکرائب کرنا نہ بھولئے تھمز دیجئے لائک کیجئے اور کومنٹس میں اپنی ویشیز وغیرہ لکھتے رہیے اور مجھے اب اجازت دیجئے اللہ حافظ